موسیقی 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 سنت نام دیو جہنتی کے اوسر پر نام دیو سماج نے کیا بھب آئیوزر موسیقی موسیقی جمینی بیواد پر چاچا بھتیجے پر حملہ موسیقی 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 دمو دہا تھانہ انترگت لگاتا رفرادوں کا گرہاب تیزی سے پڑھا رہا ہے ایسا لگتا ہے جیسے تھانہ پرواری صحت اس تاپہ برس لدکاریوں کا ہاتھ ہو تب تو بڑی گھٹا ہونے کے باوزود کوئی کاروہی دیکھنے کو نہیں ملتی پولیس صدیق شاکرالہ میں سمننا کے ایک بشکرمہ پریبار کے دورہ شکائت درس کرائی تھی جن کے اوپر حملہ کیا گیا اس معاملے کو پولیس ابھی سلزہ بھی نہیں پائی تھی کسی آر اوپی کو گرفتار نہیں کر پائی تھی کسی بیج آج دمو دہا تھانے کی جولپر ناکچو کی اندرگت ایک اور بباد سامنے آ گیا پیسوں کے لیندین کو لے کر یہ بباد ہوا ہے جس میں دونوں ہی پکشوں کے لوگ غائل ہوئے ہیں ایک پکش پہلے اسپتال پہنچا بعد میں دوسرا پکش بھی اسپتال پہنچا دونوں ہی پکشوں کے اپنے اپنے دعوے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ دونوں پکشوں میں پیسوں کے لیندین کو لے کر جم کر بباد ہوا جس کے بعد غائل اسپتال پہنچے معاملے کی جانکاری جولپر ناکچو کی پولیس کو بھی دی گئی تو چوکی پروہاری سنتو سنگھ بھی موقع پر پہنچے ان کے دورہ غائلوں سے جانکاری لی گئی حالکہ لگاتار دمو دیہا تھانہ انتگر جس طرح سے بڑے بڑے باملے سامنے آ رہے ہیں اپلوس ان پر انکس نہیں لگا پا رہے ہیں ایسے میں بڑے صدی کاریوں کی کارپنالی پر بھی سباہ لٹتا ہے کیا کھر کیا کارڑ ہے کہ تھانہ انترگرد بڑے بڑے اپراد ہو رہے ہیں ساتھ ہی جوئے کی پھڑ کسی سے چھپے نہیں ہیں اب ایک بڑا بیواد ہوا ہے دو پکشوں میں بیواد ہوا ہے بتا ہے زارہ کی چاکو باجی کی گھٹا بھی ہوئی ہے جم سے بیواد ہوا ہے گھائلوں کو جلاس پال میں داکل کیا گیا ہے گھائلوں کا اپچار زاری ہے اب پولس موقع پر پہنچی ہے کیا پورا معاملہ ہے آئی جانتے ہیں دونوں ہی پکشوں سے ہمیں بھی پیسے دینے والے ہیں ہمیں نہیں پا رہے پیسے انہوں نے سیدھے پہنچے انہوں نے چاکو سیدھے حاملہ کر دیا گھائلوں کو مراہب انہوں نے کتنی مارکہ دین پاک گھائلوں کو دین پاک کہاں کا یہ گھٹنگرم جل پرنا کا ساتھ سالہ خباز کیا نام ہے آپ کا سر بی آرہ اور کئی سمارہ ہے چاکو 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 چان میں بھی آپ کے خود کرو تھے یہ پورے ہتھیاں بتاؤنا کائے کائے سمارہ چاکو اور لاتھی ہے ہم لوگ دوکان پر بیٹھتے ہیں کچھ پیسے اسے چاہیے ہیں بھائیہ نے پول کیا تو وہ گالی دینے لگے کہ نہیں دیر ہے پیسے کھا گئے پیسے پھر دوکان پر آئے پھر پہلے کے لئے آئے پھر گالی آلی دے رہتے ہیں بہت گالی آلی دے رہتے ہیں پھر چلے گا کہ لے تم جانتے نہیں ہو وہ اپنی کو بتانے لگے پھر چلے ہم لوگ چو پڑا کے آئے تم لوگ گھر پڑی بار کیا اسے چھوڑ رہتے ہیں پھر ہم لوگ ہیں ہم دوکان پر بیٹھے تھے دس بارہ جھن آئے ایک وہ چاکو لے کے سامنے آلی کہ کون ہے پیسے کون مانگ رہا تھا تو وہ پھر ماننے لگے ہم نے ہاتھ سے پکل لیں اور جھنگہ چھپٹی ہو گئے سب لوگ رنڈینڈے لے کے ماننے لگے کون لوگ ہیں یہ کس نے مارا سرجو یادہ چھوڑا لے کے آیا تھا سرجو یادہ وہ چھوٹ آئی ہیں وہ ڈبائیڈر سے گھل گیا تھا ہاتھ چھوڑا آئی ہے ہاتھ چھوڑا آئی ہے دھککا دیا کتنے لوگ تھے یہ لوگ وہ دس بارہ لوگ تھے اور تم لوگ ہم لوگ تین چال لوگ اور آ گیتے وہ سب سندھ کو بچہ آنے کیلئے وہ وہ دھر پر جا رہے ہیں گاڑی مٹا دی ہوں ہمیں لوگوں نے گاڑی مٹا دی ہوں ہاتھ پور دیا ہاتھ 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 ہتہ ہاتھ ہاتھ دو پکشوں کے بیچ میں پیسوں کے لیندین کے لے کر بیواد ہوا ہے جس میں ایک پکشے سرچو یادو اور ان کے ساتھیوں تتہ دوسرے پکشے جایدی موڑا راؤن موڑا اور ان کے ساتھیوں کے بیچ میں بیواد ہوا تھا جس میں دونوں پکشوں سے ایک حیال لوگ ہیں جن کا اچھی قصف ریکشن کرایا جا رہا ہے اور کاروائیٹ دی جا رہا ہے سر لگاتار چاکو آجی کی اٹھنا ہے آ رہی ہے اس کے بعد بھی ان پر روپ نہیں لگا جا رہی ہے کہاں سے چاکو یہاں سہر میں سپلائی ہو رہی ہے کیوی جان کاری بلس نے نہیں لگا بھائی دیکھیں یہ ابھی چناؤ آچار سہی تر لگی ہوئی تھی اس کے انترکت کافی کچھ آم سیکھتی کاروائی ہوئی ہے اور میں حساب سے پچھلے میں نے دیڑھ میں نے پہلے چاکو آجی گھٹنا ہوئی تھی چوکی تھانا دیہات انترکت کانٹرول کرنے کوشش کر رہے ہیں اور اس وشہ میں نیرانتر کاروائی ابھی اچار سہی تہ میں ہوئی کاروائی کو کام سے ٹھونا ہے سر لگاتار پلس یہ کہہ رہی ہے کہ آچار سہی تر لگی ہوئی اس لئے کاروائی نہیں ہو پر رہی ہے لیکن اس کے پہلی بھی لگاتار چاکو آجی گھٹنا ہو رہی تھی اور اب بھی چاکو آجی کی پھر گھٹنا ہونے لگی ہے آچار سہی تہ میں بھی چاکو آجی گھٹنا ہوئی لیکن پلس پر ساتھ نے اس کے اوپر ہم دوسری نیرانتر کاروائی کی گئی ہے کٹے بھی پکڑے ہم نے چاکو بھی پکڑے ہیں اور دیرانتر چیکنگ چل رہی آپ دیکھتے ہیں ہم فیزکل چیکنگ ہونے کرواتے ہیں سندیت لوگوں پر کرواتے ہیں جن کو پر ملتا ہے ان کو پر کاروائی کرتے ہیں سنجے سربریہ لکھڑی سینیوز دموزلے کے پتھریہ تھانا انتگت ایک بڑا معاملہ سامنے آج جہاں پر ایک برد کے دور اپنے جیون لیلہ سمعبت کر لی بتائے جاتا ہے کہ برد کے پیر میں درد رہتا تھا کافی سوجان تھی جس کے چلتے ہوئے کافی پریشان چلنا تھا اور یہی کارن ہے کہ برد کے دور اپنے جیون لیلہ سمعبت کر لی گم بھی ریسٹی میں دمو جلاس پال منداخل کیا گیا تھا لیکن جان نہیں بچائی جا سکی پریشان گمگین ہے پولس کے دور اب مر قائم کر سمپور معاملہ جانچ میں لیا گیا ہے وہیں سب کا پوسٹ آڈم کرا کر سو پریشانوں کو سوپا گیا ہے کیا پوری گھٹا ہے کیا پورا معاملہ ہے آئیے جانتے ہیں پریشانوں سے کیا پوری گھٹا ہے سنجے سربریہ لکھی ڈی سی این نیوز تب ہوں دمو ظلے کے نوٹت خانہ اندگت ایک باہن دو گھٹا سامنے جہاں پہ حریرام تھاکر کو اگیاد باہن نے ٹکر مار دی جس کے بعد انہیں دمو جلاس پال میں داخل کرائے گیا جہاں ان کا اپچار زاری ہے بتایا جاتا ہے سر میں کافی گمبھیر چھوٹ ہے بس نے یہ ٹکر ماری ہے بعد میں ایسا گیاد ہوا ہے بس دمو کی ورائی تھی باہن چالک کے دورہ مانو تا نہیں دکھائے گئے اور بس کو بھائی سیدھا لے کر دمو آ گیا گھائل کا اپچار دمو جلاس پال میں جاری ہے حریرام تھاکر جو کی پور میں کانگریس میں تھے اب انہیں حالی من کانگریس سے نشکاست کیا تھا اب باہن دو گھٹا میں گھائل ہوئے دمو جلاس پال میں ان کا اپچار جاری ہے سنجے سربریہ لکی ڈی سی ای نیوز تب ہم اب تمہاتے کہاں جا رہے ہیں کونڈی بھٹی کونڈی بھٹی کونڈی بھٹی دمو جلاس پال ریفر کیا گیا تھا پتھریہ سے ریفر کیا گیا تھا جہاں دمو جلاس پال میں دونوں کا اپچار جاری ہے گھٹا کافی بڑی ہے پتہ ازادہ ہے گرام کے لوگوں نے یہ حملہ کیا ہے دو لوگوں نے حملہ کیا ہے جس میں نند ایبا محابی کے اوپر یہ حملہ کیا گیا ہے گھائل محلاؤں کا اپچار جلاس پال میں جاری ہے گھٹا کے سمان میں پریبار کے لوگ کے دوارے بستار سے ہمیں جان کاری دی گئی دوڑا کیا نام ہے آپ کا دمو در پڑھیں کیا ہو گیا ان کو ہماری پوڑا اور چانکی کے لیے حریرام بلد پرام اور دھنکل بلد حریرام ان دونوں نے کھولاری اور لاکھ سے ہم لکھا کیوں مارا کیا بیباد ہے کوئی مارا کیا بیباد ہے کوئی مارا کیا داروپی کے روز گالی کے لوگ کرتے ہیں کیا نام ہے جن خمارا ہے پوڑا اور جانکی یہ کہاں کی رہنے والی ہیں سیم رہ جانکی آپ کو انہیں گے ہم جانکی کو تداری ہیں اور پوڑا کے سو سر ہوں کولاری سے ہم لگیا کوئی بیباد نہیں ہے نہیں کوئی بیباد نہیں داروپی کے کب کی گھٹ نہ آئے یہ دو بجے کیا دموزلے کے پتھری تھانا اندگت تیجی سے اپرادوں کے گرام پڑھ رہا ہے کھولے عام گنڈا گردی ہو رہی ہے اپرادیوں کے حوصلے بلند ہے اسے میں دیکھنے لائک ہوگا کب تک آروپی پکڑے جاتے ہیں سنجے سربریہ لگے ڈیسین نیوز تب ہوتا دموزلے کے گیسابات تھانا اندگت جمینی بیوایت کے جلتے دو لوگوں کے اوپر حملہ کیا گیا چاچا بھتیجے پر یہ حملہ کیا گیا گھائلوں کو دموزلہ اسپال میں داکل کرائے گیا جہاں ان کا اپچہ عرضہ رہی ہے گھٹا کے سامان میں بتایا جاتا ہے کہ دھنی رام ایوام ان کے بھتیجے کے اوپر یہ حملہ کیا گیا ہے دہائت پریبار ہے اس کی اوپر حملہ کیا گیا گھائلوں کو پہلے ہٹا لے جائے گیا ہٹا سے دمو ریفر کیا گیا دولوں کے سر میں کافی کم بھیر چوٹ ہے جمینی بیوایت اس کی بجائے بتائی جا رہی ہے گھٹا کے سامان میں گھائلوں کے دورہ ہمیں جانکاری دی گئی کیا نام ہے آپ کا جان کی دہاری کیا ہو گیا مار پیٹ کس نے کی مار پیٹ پنٹو راجا بھٹو چھوٹو راجا چھوٹو راجا کلو بھٹو اور پنٹو کیوں مارا کیا بیوایت ہے جمینی بیوایت ہے سیر راتی سے انہیں جو دلائی انہیں دھوڑ نکارے انہیں اوپر سو مارے کب سے سللا بیوایت ہے اصال آپ کہاں کے رہنے والے ہیں ہمارے بار ہیں آپ اور کس کو مارا چیہ ساتھ مدھانی رام یہ کون ہے آپ کی راتی جی کیا نام ہے آپ کا دھنی رام کیا ہو گیا آپ جمین کی بیوایت پسائے کمارو کیا مارا ہے یہ لٹھ ہے اور کلو کس نے ماری ہے کگٹو راجا کلو اور یہ پنٹو وہ چھوڑ دھو رہا ہے یہ کون ہے آپ کے چا چاہتے ہیں کہاں کے رہنے والے ہمارے بار ہیں ہمارے بار ہیں کونسا تھانا لگتا کیسا بار ہے پولیس کے طورہ اب معاملے میں کارواہی کا بھروسہ دیا گیا ہے پیڑیت پریبار کا کہنا ہے کہ کافی لمبے وقت سے جمینی بیواد چلا ہے جس کے چلتے انکیو پر حملہ کیا گیا اب دیکھنے لائک ہوگا پولیس کب تک کارواہی کر پاتی ہے سنجے سروریہ لکھی ڈیسیا نیوز تباہو سنت نامدیو جہنتی کی اوسر پر دمو میں آج بھی ندھارمک آئوزن سمپن ہوئے دمو کے ثانی بیلہ تار ٹاپو پر یہ آئوزن سمپن ہوئے سویسے دھارمک آئوزن ہوئے دمو کے بیلہ تار ٹاپو پر سنت نامدیو جو مہراج کا مندر بنا ہوا ہے پرتیبار سنوزار اس برس بھی نامدیو سماج کے دورہ بھب آئوزن کیا گیا سماج کی پرتیباؤں کا سمبان ہوا تو بھائی سانس کرتے کارکم بھی پرستت ہوئے جس طریقے سے بھب آئوزن سمپن ہوا دھارمک آئوزن ہوا آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں موسیقی موسیقی اور سے حق سللاس کے ساتھ نام دو جنتی منائی جاتی ہے نام دو جنتی کی آپ سے کوٹی کوٹی بدائی سب کام نہ آئے سنجے سربریہ لکھی ڈی سینی ایوز تب ہوا دیوٹنی گیارس کے اوسر پر داؤں میں گنے کی بکری جوروں پر رہی پہلے جہاں دام کافی موچے تھے وہیں آنس دام کافی کم ہوئے جم کر گنے کی بکری ہوئی صبح سے ایک کافی بڑی سنکھیاں میں دکنداروں کے دورا یہاں پر گنے کی دکانیں لگائی تھی تو وہیں گھنٹہ گھر پر بھی سامان مل رہا تھا پوجہ کا یہ سامان تھا فول فل آدھی لوگ کھریدنے کے لئے پہنچے اس کے علاوہ لوگ کے دورا جم کر خریداری کی گئی بھگوان نین سے جاگنے والے ہیں تو وہیں دوسری اور تلسہ سالگرام بیبائی بھی سمپن ہوتا ہے جس کے چلتے بازار میں آج کافی رونہ دیکھی گئی اس طرح سے بازار کا حال رہا اس طرح سے لوگوں نے خریداری کی آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں موسیقا 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 دمونہر کے سوفانگر میں سنگیت میں شیمت بھاگوات کتھا کا آئیوزن چللا ہے بڑی سنگیا میں بھاکتی ہاں پر پہنچ رہے ہیں بھاکتی کے گنگا میں ڈپکی لگا کر اپنا جیب اندھن کر رہے ہیں کتھا شرون کرنے کے لئے محلہ ہے کہ سنگیا کافی ادھے ہے یہ ثانی لوگ یہاں پر پہنچتے ہیں کتھا کا شرون کرتے ہیں موسیقا 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 اللہ اللہ یہاں ہے یہاں دیو کی ناو تو دیو کی دکسی آئے پاس اینال بشدور کی یہاں پھلان بھیجیا ٹھیکہ بھیجیا بیا ہو بہتو لیکن منہ نہیں کر سکتی بستے ہو کے کہ وہ ہے نہیں بگایا تو پیلوں ہو گئی تھی لیکن منہ نہیں کر سکتی درم کیلکہ رہے ہیں براکو آئے والی دھوک دام چل لائے کنس نے تھوکو آگت کرے بھئی آئے وہ جب پھٹا کری اتنا بام درے کیا گیا وہ کہ تانکو تر یاملی دبا کے رہے ہیں سوچی تھوڑے آگے پتھر یا بھئی کنس بیٹ گیا ادتھ میں تھوڑے آگے پھوچی آکاس بانے ہوئی اور یہ ناو کنس اچھاستا مستمو گربو ہنتا یاملی سے بھدھا ہا اب وہ دیو کی کا ہاتھ کا جو پھٹر ہوگا مرد چکا کر بنے گا ہر دیکھ تمہیں لانے مرد چکا کر سکتا کر سکتا سنجے سروریہ لکھ ڈی سین نیوز پھرتی ورس یہاں پر بھب آئیوزن ہوتا ہے داؤ میں بھی آئیوزن ہوا ساتھ دیباسی آئیوزن کا سماپن ہوا کس طرح سے بھب آئیوزن ہوا آئیے آپ کو دکھاتے ہیں نیرد تر ورس بھر ہم جو بھی کارکن کرتے ہیں اون کارکنوں کا سارے ہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے راہنا کرنے والے ہوتوں سے کہیں ادھیک شیئرس کریں تو جب ہم نکلتے ہیں کہیں جاتے ہیں ہم چار اور دیکھتے ہیں ہمیں سیوہی سیوہی یہ بھگوان سی شبت سائی بابا جن کا کیندر پٹ پرتی آنڈ پریس بھی رہا ہے اور ورس دو گڑا گیارہ میں وہ اس سریر کو چھوڑ کر چلے گئے تھے اور وہاں پر ہم لوگ لگاتا سیوہ کیلئے جاتے رہے ان کے جاننے کے بعد اور زیادہ ماتتہ میں ایکارکنوں بڑے ہیں بہت سارے ایکارکنوں ہوتے ہیں ان کے جنمدیوس کے اوثر پر یعنی ان کا تیس نومبر کو جنمدیوس ہوتا ہے اس کو ہم لوگ اوتران دیرس کے روپ میں پہتی رہا سے مناتے ہیں اس ورس بھی آج ہم اسی کارکرم اوتران دیرس کو منا رہے ہیں اس اوتران دیرس کے اپلکش میں ہم لوگ سائی سپتار شروعات کرتے ہیں سترہ نومبر سے تیس نومبر تک تو سترہ تاریس کے لگاتا تیتیرین ہماری گتیوینیں چلتی رہی ہیں پہلے دن ہم لوگوں نے نگر سنگیرن ساتھو دن نکالا پہتے ہیں سوبر سالے پانچ بجے سے اس کے علاوہ نالائن سیوہ ہم لوگوں نے کی ہے تین چار دن دو دن بردہ آسم میں جا کر ہم لوگ نے بھجن کیا جا کر بردہوں کی بیچ میں ہم لوگ کی بالوکاس کی کچھائیں لگتی ہیں ان کو کچھاؤں میں جا کر کہ بچوں کے بیچ مانوی مولیوں پر ادھائیت ان کو شکچھاؤں دینا کے کام ان کو مولی ادھائیت گتیوینیاں کرائیں اور ساتھ میں پر آج ہم لوگ اس کا سماپن کر رہے ہیں آتراندرس کے روپ میں تو یہ بابا کا آتراندرس جو انٹھان میں آپ منا رہے ہیں ہم سبی بھکتوں کے بیچ میں ایک اُسساء کا سنچار ہو کہ سوامی نہ صحیح ساری یہاں پر لیکن ہم سب کے بیچ میں انبوتی ہم لوگ ہوتی ہے دیو انبوتی ہوتی ہیں اور لگاتار کارکم ان کے چل رہا ہے پورے پورے دیس میں جہاں سوامی کندر ہیں سبی جگہ لگاتار آج کی دن یہ کارکم منائے جا رہے ہیں اسی کلی میں نمو یہ کارکم چل رہا ہے سنجل سربریہ لیکن اسیہ نہیں ہو ساگجلہ کے کڑا کھوٹا میں بیجہ سین مندر سہت انیک پراشین مندروں میں دیو اٹنی گیارس کے دن بیسیز دھار میں آئو چند سمپن ہوئے جہاں کتکاریوں کو دورہ بھگوان کا بیسیز پوزن کیا گیا تو بھئی دلسل سال اگرام بیوہ بیسیز سمپن ہوا بھگوان پانچ ماہ کی نیند کے بعد دن سے جا گئے ہیں دیو تجاگرد ہونے پر خوشیاں منائی زاتی ہیں بیسیز پوزن ہوتا ہے گننے کا بیسیز روپ سے مرنب بنایا جاتا ہے جہاں پر بھگوان دلسل سال اگرام کا بیوہ سمپن ہوتا ہے تو وہیں اس دن کتکاریوں کو دورہ بیسیز پوزن کیا جاتے ہیں گاجے باجے کے ساتھ ہٹا کے پھوڑ جاتے ہیں گیت گائے جاتے ہیں اس سمبند میں اس سمبند میں کتکاریوں سے اچھا چھے کیا نام ہے آپ کا سنیتا ہے آج یہ آئیو جن کیا جا رہا ہے اس کو کیا لے کر آئیو جن کیا جا رہا ہے یہ چار مہینے کے لیے جو دیو سو جاتے ہیں دیو شینی گیارس کو ہم لوگ چار مہینہ پھر کوئی بھی سادی بیاء کا کاری کرم نہیں کرتے آج کاتک ماس میں جو دیو سوئے ہوئے ہوتے ہیں آج وہ اٹھ جاتے ہیں چار مہینے میں تو آج سالسی سادی کر کے اس کا ہم لوگ مطلب پھر سے سادیوں کا بسا مناتے ہیں اور اب سادییں سروح ہو جاتے ہیں ہم لوگوں کے ہندو دھار میں کڑا کٹا سی یونس خان کی رپورٹ بٹے اگڑکے کیا تھوڑا گرام میں دیوٹنی ایک ہے دسی پہ قدم میلے کا ایوزن کیا گیا جس میں آس پاس کے لوگوں نے پڑا چڑھ کر حصہ لیا کارتک اسران کرنے والے بہلا اس پر سمبلے تھیں قدم کے پیوڑ کی پرکمہ کی گئی پوجہ کے بعد مونی انت کا بھی ایوزن ہوئے بڑی سنکھیا میں لوگوں کی اپستی دیکھی گئی رام کمار سمیتی نے بتایا کہ یہ میلہ بگت کئی ورسوں سے لگ رہا ہے میلے میں مونی انت قدم پوجہ کشن رہس لیلہ پرموک ہے گرامنی منہ راو صاحب نے بتایا کہ میلے میں آس پاس کے درزنوں گاؤں کے لوگ یہاں آتے ہیں میلے میں گھننے کی ایتھک بکری ہوتی ہے کشن رہس لگ رہا ہے بجرگوں کے سماعے سے اور میلے میں رام کمار منڈلی جی خراب سے زہا تیلہ جی ہوتی ہے کشن رہس لگ رہا 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 ہے کم سے کم دس پچاس گاؤں کے لوگ آتے ہیں اور مائلہ ایک آتا تک بھی نہ آتی ہیں ایک مہینے مائلہ ایک آتا ہے مائلہ ایک آتا ہے مائلہ ایک آتا ہے جو بگت کئی برسوں سے ہو رہا ہے یہاں پر جو کاتا کشنان کرتی ہیں مہلہ وہاں قدم کی پوریہ کرتی ہیں اور یہاں پر کشن جی کے دوارہ رہس لیلا کا آجنگ رہی رام کمار سمیتی دوارہ کیا جاتا ہے یہ مہلہ بگت کئی برسوں سے لگ رہا ہے موسیقی 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 ساگو جلے کے گڑا کٹا میں سنیوار رات ہوئے بھبال کے بعد پولیس نے کھلا سا کیا کہ گڑا کٹا گن جارہ چہرے پر دو پکچوں میں جو بیباد ہوا تھا سوچنا پہ پولیس پہنچی تھی بیباد کے دوران کچھ گاڑیوں میں توڑ پھوڑ کی گئی تھی گھٹا سر پر سکارپیو کرمانک ایم پی پندرہ بی اے 3807 بولیرو کرمانک ایم پی بندرہ تی 3069 سکارپیو کرمانک ایم پی 04 CS 7474 سفاری کرمانک ایم پی 15 CB 7474 بولیرو کرمانک ایم پی 15 CB 8606 اور بغیر نمبر پلیٹ کی کارڈی فارچون اچھتی گرس اوستہ میں دیکھی گئی تھی جب تلاشی لی گئی تو اس میں سیٹوں کے نیچے ایک چھوٹی ڈگگی کو کھولا گیا اس میں دیسی پسٹل چھے جنگ آردوس ملے ہیں ہتھیار سے سمبندیت کوئی بھی دستاویج باہر میں محضور ہوتا نہیں تھے کیا کہنا ہے پولیس کا آئیے آپ کو سناتے ہیں گڑا کوٹا میں دو پکشوں میں بھوال سامنے آیا تھا اس کے بعد پولیس میں تلاشی لی ہے گاڑی میں ہتھیار ملی تھے کیا کیا ملا تھا اور کونسی گاڑی یہ کالے رنگ کی فورجینر گاڑی کی گھٹنا ستر پر اس کی تلاشی میں دو پسٹل اور چھے راؤنڈ ملے ہیں اور اس پر ایک پسٹل سے ابراد قائم کر کے اس کی بھی اچھنا کی جائے ہیں ابھی اروپی اس کے اٹھیار گڑا کوٹا سے یونس خان کی رپورٹ آنٹو بیک نظر مکس سماچاروں پھر سے ایسو کے بیباد پر دو پاکچوں میں جم کا بیباد سنت نامدل جہنتی کے اوسط پر نامدل سماج نے کیا بھب آئیوز جمینی بیباد پر چاچا بھتیجے پر ہم لاؤ دیو اٹھنے دیو اٹھنے گیارس کے اوسط پر دمکھے بازاروں پر رہی یہ چھے مطلب کی مشخص کا بلے میں نیوز گلیٹے لے کر ہم پنا حضر ہوگی تب تک لے دیجے مجھا جائے 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 مجھا جائے